میرا نام پالے خانے تو میں شریف اندہ پیغام بڑھ کے آیا ہواں جب پچھنا چاڑا ہواں کہ شریف اندہ اسلام علیکم حضر رو وستے رو جیندے رو میں تارک سانیت تسیب ایک رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس اج سلطان رائدی فلم پالے خان لیا کے تو آڑی خدمت ایج حاضر ہو رہے ہیں دو مارچ انیس سو نوے بروز جمع ریلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی فلم اس سلم شیرہ فلم نے ریلیز کی تاسی کہ اس سلم دا جہاں ٹائٹر رول ادھاکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے اس سلم دے دا کارل سلطان رائی انجمن ہمائیو کریشی بہار نصر اللہ بٹ اقبال دورانی الطاف خان نعمس ردی بھراج کے علیاس کشمیری تو ستانی دا پتر بالا ہے عدیت ممتاز علی خان فلم ساز حاجی عبدالرشید شیرہ مزید تدہ ہے وجاہت اترے نے تے مشتاق علی نے تے اینو لکھیا ہے تنویر کازمی نے اس فلم میں در پالے خان دا جڑھای ٹائٹر رول اداکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے کہ بہار بیگم نے اس فلم دے اندر ایک استانی دا کریکٹر ادا کیتا ہے جیڑی بچے انہوں تعلیم دے دی اور ملے اور علاقے جو دی بڑی عزت ہون دی ہے نعمت سردی جڑا ہوندہ ہے وہ سیٹھمجد علیہ اس کشمیری جڑا کے اس علاقے دا بہت بڑا بدماش ہوندہ ہے ادا چھوٹا ویر ہوندہ ہے اور وہ بڑی بلیاں سو بٹا ہی پہندا ہے ایک کھوڑی نو چیڑ دا ہے جس دی وجہ توں جڑی استانی ہوندی ہے بھار بیگم اس نو آگے غصی ہوندی ہے اور پرے بزاری چھو وہ بھار بیگم نو تپڑے مار دا ہے بزت کر دا ہے جس وجہ توں ادا دبٹا علا لیندہ ہے وہ زخمی ہو جاندی ہے اور وہ دا ایک پتر ہوندہ ہے پالے خان وہ بالے خان انہوں کہن دی ہے جس دا کریکٹر بچمن دا کریکٹر جڑا ہے وہ پرویز رائی نے دا کیتا ہے جس دو پرویز رائی نے ساری حقیقت پتا چل دی ہو جاندہ ہے اور جا کے جڑا سیٹھمجد ہو دا ہے وہ دیویر نو قتل کر دین دا ہے نعمہ سردی نو قتل کر دین دا ہے شیرے تے پپر شیرے تے کوئی چیتا ہے کتل کر کے فرار ہوندہ ہے لیکن پکڑے آ جاندہ ہے اور جیل چلا جاندہ ہے وہ دیکھ دوست ہوندہ ہے شیدہ جدہ کردار اداکار رنگیلے نے ادا کیتا ہے اور جیل جاندہ دو بعد انہوں عمر قید ہو جاندی ہے ادھر جڑی ماؤں دیئے اسے امجد دے دھیرے جاندی ہے اتھے انہوں پکڑ کے قید کر لیندہ ہے اور انہوں پاگل خانے داہل کرا دیندہ ہے اور وہ پاگل خانے چے رہن دیئے بچے جوان ہو جاندے پالے خان جوان ہو جاندے اور بار آنڈہ ہے اور بار آنڈہ آکے اس طرح اپنے دشمنہ دینال ٹکران دے انجمن نے اس فلم دے اندر جس رات سی آر فلم ہی دیکھی ہوئے گا کہ ایک قوڑی ہوں دیئے جیل لوکا نو ٹھک دیئے انجمن نے اس فلم دے اندر ایسی قوڑی دا کردار ادا کیتا ہے جیل لوکا نو ٹھک دیئے اور اپنے آپ نے کہاں دیئے کہ پالے خان دے مانگیتا ہے حالانکہ اس لئے پالے خان نو بیکھیا نہیں ہوں دا خیر پالے خان جو جیل تو بار آنڈہ ہے اپنے دشمنہ دی تلاش ہی ہونڈہ ہے انجمن جڑی ہونڈی ہے او مختلف ورداتوں کر دیئے مختلف ورداتوں دو بعد او پکری بھی جان دیئے اور زمانتیں بھی ریا ہو جان دیئے باہر بے کم جڑی ہوتی ہے او پاگل خانے دے اندر ہونڈی ہے اور انجمن بھی عزت گھنڈے لوٹنا چانے اپنی عزت بچانے نہیں بجاتوں او نستی اور نس کے ایک ٹرک دے بیچ چھال مار دیں دیئے اور او جا ٹرک ہونڈا ہے وہ منٹل خانے دا ہونڈا ہے پاگل اسپتال دا ہونڈا ہے او ٹرک پاگل خانے چلا جان دا ہے باہر بے گم ہونڈی ہے اتھے ہونڈی ہے تو اتھو انو کیتو ریا کر آگے لیا دیئے ہمائیوں کریشی نے اس جن دے اندر ٹائگر دا رول ادا کیتا ہے جڑا کے نہ صرف انجمن دے ماں باپ دا قاتل ہونڈا ہے بلکہ ایک بہت بڑا بدماش بھی ہونڈا ہے اور سیٹھ امجد دا پڑا ہونڈا ہے پاگل دا دیشمالی دا غاز جیل دے اندر ہونڈا ہے انہ دے لڑائی ہونڈی ہے ٹائگر چڑا ہونڈا ہے جیل دو فرار ہو کے آ جان دا ہے سیٹھ امجد انو دیکھ کے بڑا خوش ہونڈا ہے سیٹھ امجد نو پڑتا چل دا ہے کہ پاگل خان اس شہدہ بہت بڑا بدماش ایک ماہی نو پیسے دین دا ہے ماہی ہونڈا ہے جان دی ہے اور انہوں کہن دی ہے کہ میری مدد کار اور اس طرح سیٹھ امجد دے دھیرے تے لیا کے آ دی ہے سیٹھ امجد تے ایک دوسرے انو پچھان لین دیں اتھے لڑائی ہونڈی ہے وہ دیکھا لی زنجیر پاہ دیں دے انہوں بیزت کر دیں ٹائگر جیل دو فرار ہو کے آ دے اور آ کے ٹائگر تے جڑا سیٹھ امجد ہونڈا ہے انجمن تے کار جان دے انہوں چکن واسطے لیکن انجمن انہوں پچھان لین دی ہے کہ میرے پیوزہ کاتلے ماں جڑی ہونڈی ہے سیٹھ امجد نہوں پچھان لین دی ہے اس طرح انہوں پکڑ کے لیا جان دیں اگر انہوں دا ٹکراو پالے خان دے نال ہو جان دا ہے وہ پالے خان جڑا ہونڈ دے اپنی ماں نہوں پچھان لین دے اس طرح اپنے دشمالہ کو انہوں انتقام لین دے بدلہ لین دے اور سارے انہوں مار دیں دے اور ناظرین یہ اس چلی میں اندر اچھا کوئی کم اٹھنا کو لونی لے سکے اے فلم یوٹیوب کے بھی موجود نہیں ہے اور اس فلم دے اندر کوئی خاص گال نہیں ہے پانچھے کانیے دا مربع تسی کہہ سکتے چربا کہہ سکتے ہو تو انہوں اگر میری معلومات اچھی لگیے ہوئے میرے چینل لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو پھر نیکس میڈیا تک رب رکھا